حضرت علی جب گئے تو یمن کا بڑے بڑے قبیل اسلام میں آگئے ایک مقدمہ آیا تھا تو یمن والوں نے کہا کہ ایک کھڑا کھوڑا گیا تھا وہ شیر کو پکڑنے کے لیے گڑا کھوڑتے تھے اس وقت تو لوگ وہاں پر پہنچے تو آلڑی اس میں شیر گیرا ہوا تھا ایک تو چار لوگ ایسے تھے جو اس گڑے کے قریب گئے تو ایک کا پیر پھسل گیا وہ جاتے جاتے دوسرے کا پیر اس نے پکڑ لیا دوسرا بھی اس کے ساتھ گڑے میں گیا دوسرا تیسرے کو پکڑا وہ بھی ساتھ میں تیسرا ایک چوتھے کو بھی پکڑا تھا چاروں نیچے گڑے میں چلے گئے اور شیر نے چاروں کی درگت بنائی چاروں کو اچھا زخمی کیا اور مار ڈالا اب چاروں کے جو رشتے دار تھے وہ سب بھڑکے ہوئے تھے کہ ہمیں بدلہ چاہیے بدلہ کس سے لیں گے کون کس سے لیں گا دوسرا جو گر کر کے مرا ہے دوسرے کے گھر والے پہلے کے گھر والوں سے بدلہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا بندہ ہمارے بندے کا پیر پکڑا تھا اس تیسرے جو تھا اس کے گھر والے دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے چار خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں زبردست لڑائیاں حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ آیا حضرت علی رضی اللہ نے سارا معاملہ پوچھا تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ جو کھڑا کھودا ہے وہ دیت دے گا جو گڑا کھودا تھا وہ دیت دے گا اس کو بلائیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ گڑا تو نے کھودا جس کی وجہ سے سب گرے ہیں حضرت علی رضی اللہ نے گڑا کھودنے والے کو بھی کس طرح کی دیت دلوائی اس سے کہا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی کو تم آدھی دیت دوگے ایک کو ون تھرڈ دوگے ایک کو ون فورت دوگے اور ایک کو پوری دوگے جیسے ایک کو ایک لاکھ دینا ہے دوسرے کو پچاس ہزار دینا ہے تیسرے کو پچیس ہزار اس طرح سے ون تھرڈ اور ایک ون فورت حضرت علی نے ایسے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے گیرا ہے سب سے پہلے گیرا ہے اس کو ون فورت دو اس لیے کہ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا ہے دوسرے والے کو اس سے تھوڑا سا زیادہ اس کے دو گناہ تھے ایک اس نے اور اپنے آپ کو بھی پکڑا ہے جو لاست میں گیرا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس کو پورے ایک لاکھ دو یہ فیصلے ہے حضرت علی نے کیسے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا علی نے وہی فیصلہ کیا جس کو اللہ پسند فرماتا ہے